رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ختیجہ میں بڑے عجیب واقعات دیکھتا ہوں مجھے تو اپنی جان کا بھی اپنے نفس کا مجھے خطرہ ہے ڈر ہے تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہنے لگی کلہ ہرگز نہیں واللہ اللہ کی قسم اب شر آپ خوش ہو جائیے اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا اس لیے کہ آپ عظیم صفات کے مالک ہیں اِنَّكَ لَتَسِلُ الرَّحِيمَ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں رشتوں کو توڑنے والے نہیں ہیں اور جو رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلدی آتا کرتا ہے اور آپ مہمانوں کے حقوق ادا کرنے والے ہیں مہمان کا جو میزبان کی اوپر حق ہوتا ہے آپ اس حق کو ادا کرنے والے ہیں اور تیسری خوبی یہ ہے کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے آپ انہیں کما کر دینے والے ہیں ان کا ساتھ دینے والے ہیں اور حق کا آپ ساتھ دینے والے ہیں کبھی آپ نے باطن کا ساتھ نہیں دیا آپ نے ہمیشہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقُ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہمیشہ اور آپ امت کا جو بوجھ ہے اس بوجھ کو آپ اٹھانے والے ہیں اور جس شخصیت کے اندر جس شخص کی اندر یہ تمام صفات ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ اسے عزتیں عطا فرماتے ہیں اللہ اسے بلندیہ عطا فرماتے ہیں اللہ اسے رفاتیں عطا فرماتے ہیں حضرتِ عَنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ عَنس بن مالک کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خادم تھے حضرتِ عَنس فرماتے ہیں لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم سباباً وَلَا فَحَاشاً وَلَا لَعَاناً کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زبان مبارک سے بےہودہ بات نہیں نکالی اور کبھی بھی آب صلی اللہ علیہ وسلم نے بےہودہ عمل نہیں کیا اور کبھی بھی آب صلی اللہ علیہ وسلم نے بزاروں کے اندر شور نہیں کیا آپ باہیا انسان تھے آپ سچ بولنے والے تھے آپ اچھی گفتگو کرنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق کے مالک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر لانتا نہیں کیا کبھی کسی پر لانتا نہیں کی نہ آپ لعان تھے نہ آپ سباب تھے نہ آپ فہاش تھے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کفار نے آپ کے متعلق گواہیاں دیں کفار قریش نے نبی علیہ السلام کے متعلق ان کے ہاں یہ مشہور تھا السادق الامین کہ ہمارے پاس سچا انسان آ رہا ہے ہمارے پاس امین امانتدار انسان آ رہا ہے یہ بڑی عظیم خوبیاں ہوتی ہیں کہ کسی کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ سادق ہے اور الامین ہے امین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے مکہ والوں اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس مکہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر جرار تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں یا تم میری اس بات کو مانو گے سب نے کہا ما جربنا علیکہ الا صدقہ ہم نے آپ کو سچا انسان پایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے عرب و عجم کے مالک اور بادشاہ بن جاؤ گے کہ اگر توحید کو اپناو گے فلاہ ملے گی توحید کو اپناو گے حکمرانی ملے گی توحید کو اپناو گے سلطنت اور طاقت ملے گی تو میرے بھائیوں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کفار بھی آپ کو صادق کہا کرتے تھے کفار بھی آپ کو امین کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل انسان تھے ہمارے پیغمبر علیہ السلام رحم دل اور مہربان انسان تھے کیسے آپ نے مہربانی دکھائی حدیث میں آتے ہیں ایک عرابی اور بدمی دیہاتی شخص نے مسجد کے کونے کے اندر پشاب کر دیا زاجرہ الناس لوگوں نے صحابہ نے اسے ڈانٹا اسے ڈانٹنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پشاب کرنے دو جب اس نے پشاب مکمل کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرابی اور دیہاتی کو سمجھایا کہ مسجد پشاب کے لیے نہیں ہوتی بلکہ جو مسادد ہیں وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پانی کا دول جہاں وہ پھینک دیا اور پشاب جہاں وہ صاف ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرابی اور بدوی دیہاتی انسان کا بھی اللہ کے نبی نے اتنا احترام کیا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہوتی ہیں کہ میں نماز کو لمبا کر دوں لیکن میں ایک بچے کے رونے کی آواز کو سنتا ہوں میں اپنی نماز کو مخصصر کر دیتا ہوں کہ ماں کو تکلیف ہوگی بچے کی وجہ سے ماں کو تکلیف ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری خواہش ہے کہ اپنی عمت کے اوپر مسواق کو میں فرض کر دوں لیکن فرض نہیں کرتا میری عمت کو تکلیف ہوگی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل تھے بہربان تھے اس لیے قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحیم ہیں آپ بہربان ہیں اگر آپ سخت ہوتے مزاج کے سخت ہوتے طبیعت کی آپ سخت ہوتے لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكُ تو یہ صحابہ کرام آپ سے بھاگ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجے کے متوازے یعنی عارض انسان تھے حسنِ سلوک خادمین کے ساتھ نوکروں کے ساتھ گھروانوں کے ساتھ غلاموں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنِ معاملہ فرمایا اور اچھا اخلاق اچھے اخلاق کے ساتھ پیش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جیسی سیرت بنانے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جندت الفردوس میں اقول قولی هذا استغفر اللہ لی و لکم و لی سائل المسلمين